موسم بدلتے ہی ڈینگی نے وار کرنا شروع کر دیئے شہر میں ڈینگی کا پہلا کیس سامنے آگیا سرویسس آسپٹل میں زیر علاج مریض میں ڈینگی کی تصدیق محمد ارشاد نامی شہری چنگیا مرسددو کا رہائشی ہے اپوزیشن کی ادم موجودگی میں پنجاب اسمدی نے آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا اپوزیشن کے بائی کارٹ کے باعث کٹوٹی کی کوئی تحریک پیش نہ ہوئی الفاظ کی جادوگرے نے ہی حقیقت پسندانہ بجٹ پیش کیا ہم کسی کا ناجائز کام نہیں کریں گے اور جائز کام روپنے نہیں دیں گے وزیراعلا پنجاب عثمان کا ایوان میں خطاب اسمبلی سٹاف کو دو ماہ کی تنخواہ بطور بونس دینے کا بھی اعلان بجٹ منظوری کے بعد اور اجلاس غیر مئینہ مدت تک ملتوی ہونے کے بعد اپوزیشن بھی آگئی اسمبلی کی سیڑھیوں پر اتجاج نعرے بازی سپیکر کو چاہیے کہ دونوں فریقین کی بات سن کر فیصلہ کریں جو تصویر دکھائے گئی وہ اندر کی نہیں باہت کی تصویر ہے سابق سپیکر رانا محمد اقبال کی اقوفتگو ملک احمد خان بولے ہمیں حق نہ ملا تو قانونی چارہ جوئی کریں گے نونلی کا پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائی کے لیے قائن کمیٹی کے اثر نو تشکیل کا مطالبہ نونلیگی ارکان کا سپیکر پنجاب اسمبلی کو خط آپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا پیپلز پارٹی کی بھی نمائندگی نہیں خط کا مطل مجھٹ کی منظوری سے پہلے وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پالیمانی کمیٹی کا اہم اجلاس وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کا کہنا ہے تبدیلی سب کو نظر آئے گی حکومت عوام کی توقعات پر پورا اترے گی تمام اراکین اسمبلی اپنے حلقوں میں وزیر اعلیٰ ہیں پرویز الہی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا سپیکر کی جانمداری قوم کے سامنے لانے کا اعلان بولے ہمیں حکومت گرانے کی کوئی جلدی نہیں یہ اپنے وزن سے خود ہی گر جائے گی امران خان جالی وزیر اعظم بھاندلی کی پیدا بار ہیں بتائیں این نارو کون مانگ رہا ہے اعتصاب تو وہ کرتا ہے جس کا دامن صاف ہو ہمیں گرفتاریوں سے نہ ڈرائیں سپیکر چودی پرویز الہی کی حمزہ شہباز پر کڑی تنقید بولے حمزہ شہباز زدی بچہ ہے زد کرتا ہے تو کرنے دیں سینئر ارکان اسمبلی میں آئیں سپیکر اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں ہنگام آرائی کی گئی چوتھی بار ہنگام آرائی اور تشدد کرنے پر لیگی ارکان کو موت کل کیا لوٹ مار اسوسیشن کو کوئی این نارو نہیں ملے گا کوئی کنٹینر پر چڑھے یا کھمبے پر سب کا اعتصاب ہوگا اپوزیشن کا نہیں باپ بیٹا اسوسیشن کا اعتجاج ہے میری نصیحت پر حمزہ شہباز چار وجہ کی بجائے تین بجے اسمبلی آنے لگے سبائی وزیرت قلات فیاضل حسن چوہان کی اپوزیشن پر تنقید بولے مولانا فضل الرحمن لوٹ مار اسوسیشن کے کنوینئر ہیں آئی کورٹ سے دس روز کی افاظتی زمانت منظور ہونے کا معاملہ نواز شریف کے ادامات کیپٹن رٹائڈ سفتر نے عدالت میں پانچ پانچ لاٹھ روپے کے مچھل کے جمع کروا دیے آئی کورٹ میں مول روڈ پر تجاوزات کو ختم کرنے اور تاریخی مارتوں کی بحالی کا کیس جسٹس علی اکبر قریشی نے چوبز گھنٹے میں مول روڈ پر دکانوں کے آگے سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم دے دیا پیسے کمائے کوئی کام کرے کوئی شہر کی آہم موڈل شہرانوں پر ملبے کے پہاڑ لگ گئے اٹھائیس مقامات پر بیس ہزار ٹن تعمیراتی ملبہ موجود ہونے کا انکشاف صفائی کمپنی نے ہاتھ اٹھا لیا ملبہ کورے کے زمرے میں نہیں آتا ملبہ اٹھوانا ہے تو پیسے دیے جائے اینڈی لاہور ویسٹ مینشمنٹ نے سینئر وزیر بلدیات کو ریپورٹ بھجوا دی ٹرک ٹرائیورز کے ناجائز چالان ٹول ٹیکس میں اضافہ پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز کا یکم نومبر سے اتجاج کا اعلان دہور کے داخلی اور خارجی راستے بند کرنے کی دھمکی مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو مکمل حرطال کریں گے پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز اسوسییشن کی پریس کانفرنس پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ پر تشدد کا معاملہ یونیورسٹی انتظامیہ نے تنازے میں ملوث ایک طالب علم اور گارڈ کو معطل کر دیا سیکورٹی گارڈ کی پانچ دن کی تنخواہ بھی کٹ لی گئی گوڑنر پنجاب چہدری سرور نے واقعہ کا نوٹس لیا تھا موبائل فون استعمال کرنے پر جھگڑا سبزازار میں خامد نے بیوی کو زہر کا ٹیکہ لگا کر قتل کر دیا کشف کے موبائل فون استعمال کرنے پر خامد سے جھگڑا ہوا جس نے زہر کا ٹیکہ لگا دیا لواہقین کا الزام پولیس نے مقتولہ کے والد مختار کی مدعیت میں تین ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا اقبال ٹاؤن پولیس کی کارروائی گیارہ سالہ بچہ بازیاب اغواکار ہلاک اغواکار رات گئے تاوان لینے گھر پہنچے تو پولیس نے آپریشن کیا بچہ کل شام گلشن راوی سے اغواہ ہوا اغواکاروں نے دو کروڑ روپے تاوان مانگا پولیس کا دعوی پولیس کی کارروائی کے دوران دو ملزم فرار پولیس آن لائن سسٹم میں انٹرنیٹ سروس محتل ایف آئی آر کا اندراج تاکل کا شکار شہریوں کو مقدمہ درج کرانے میں مشکلات کا سامنا جناہ ہاسپٹل سے بچی کے اغواہ کا معاملہ تھانہ گارڈن ٹاؤن میں بچی کے والد کی مدعیت میں نامعلوم نقاب پوش خاتون کے خلاف اغواہ کا مقدمہ درج کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود پولیس بچی کا سراخ نہ لگا سکی سرکاری رازی قبضہ مادکہ سے واگزار کرانے کے لیے آپریشن جاری گروہ مانگٹ نوہ آباد میں اٹھارہ کنال سرکاری زمین واگزار بھاری مشینری سے تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری لاہور میں سترہ عرب روپے مالیت کی سرکاری رازی واگزار کروانی گئی کمیشنر لاہور کی ریپورٹ جاری ایڈی ای سٹی ہاؤسنگ سکیم میں مبینہ کرپشن آہد چیمہ کے خلاف گھیرہ مزید تنگ کرپشن کے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے ایڈی اور ہاؤسنگ افسران نیب آفیس طلب اعتصاب عدالت نے آہد چیمہ کی ہمشیرہ سادیا منصور کا فریز اکاؤنٹ کھولنے کا خود سرگودہ یونیورسٹی کے لاہور کیمپس سے متعلق کیس سابق وائس چانسلر محمد اکرم سمیت چھ ملزمان اعتصاب عدالت میں پیش عدالت نے ملزمان کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا آٹھ نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم آئی کورٹ میں سکول کالوجز اور یونیورسٹیز میں سگرٹ کی فروغ پر پابندی آئیت کر دی سادزہ بھی دورانے نیوٹی سگرٹ نوشی نہ کریں جسٹس علی اکبر پریشی کا حکم فون اتھارٹی کا مرگی کی باقیات سے تیل بنانے والوں کے خلاف آپریشن ٹولنگٹن مارکیٹ میں مرگی کی آلائشوں کو عبالنے والی بھٹیاں اکھار دی گئیں اور سامان زبط کر دیا کیا ایف آئی اے کا سبزہزاد میں دو فون فیکٹریز پر چھاپا گیس چوری پکڑی فون فیکٹریز میں بیکری مسنوات اور مٹھائی تیار کی جاتی تھی مہانہ دس سے پندرہ لاکھ روپے کی گیس چوری کی جا رہی تھی واسا اہلکار بن کر لوگوں سے پانی کے بل وصول کرنے والا گروہ گرفتار ملزمان گلبرگ گارڈن ٹاؤن اور زہور الہی روٹ پر کارروائیاں کرتے تھے گروہ نے ایمین ایز اور ایم پی ایز کو بھی لوٹا مقدمہ درج ڈائریکٹر ایڈمن واسا مشتاق ایم اکتوانا کی پریس کانفرنس ہیلمٹ کے بدلے دستار استعمال کرنے کی اجازت نہیں جسٹس سالی اکبر قریشی نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی انسان کی جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہیلمٹ کے استعمال سے سر پر چھوٹے لگنے کے واقعات میں کمی آئی عدالت کے ریمارکس گومنٹ سائنس کالج وحدت روڈ میں کمپیوٹر لیب کی افتتاحی تقریب وزیر براہ ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں سرفراز کا کہنا ہے قوم تعلیم سے ہی آگے جاتی ہیں وائس چیئرمن پی ایچے زیشان رشید کی پی ایچے ہیڈ آفیس آمد وائس چیئرمن پی ایچے کو ادارے کی استادکار پر بریٹنگ دی گئی امریکی کاؤنسل جنرل کولین کرنٹ ویلچ کی سندر اسٹیٹ آمد امریکی وفت کی سندکاروں سے ملکات سندر اسٹیٹ ہفتی کی مانوں میں خوبصورت ہے امریکی کاؤنسل جنرل کی گفتگو ہیلمٹ پہننے سی ٹیو ہیوی بائک پر چیف ٹرافک پولیس کی قیادت میں مال روڈ پر ہیوی بائک ریلی ہیلمٹ کے استعبال سے ہیڈ انجری کے واقعات میں واضح کمی آئی سی ٹیو لیاقت علی ملک اور گلوکارا رابی پیرزادہ نے نئے گانے کا ٹیزر جاری کر دیا گانا ستائیس اکتوبر کو ریلیس کیا جائے گا گلوکارا رابی پیرزادہ نے گانے کے بول بھی خود لکھے موسیقی